اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے آپ سبسکرائب و آپیت سے ہوں گے آج کی کلاس کلرز کی ہے ٹھیک ہے تو آج ہم پڑھتے ہیں کلرز کی تھوڑی سی تھیوری اور دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے مختلف کلرز بنا سکتے ہیں اور ساتھ ہی ان کی کس طرح کی کمبنیشنز رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا بیسکلی دیکھا جائے تو کتنے کلرز ہوتے ہیں ہمارے پاس کلرز تو ویسے بہت سے ہیں ٹھیک ہے پرائیمری کلرز ہوتے ہیں تین پرائیمری کلرز ٹھیک ہے اس میں ہوتا ہے ریڈ بلو اینڈ یلو یہ تین ہمارے پاس آ جاتے ہیں پرائیمری کلرز ٹھیک اسی طرح سیکنڈری کلرز ہوتے ہیں سیکنڈری کلرز کون سے کلرز ہوتے ہیں جو کہ پرائیمری کی مدد سے بنتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ پرائیمری کلرز کو بنا مکس کرنے پر جو کلرز ہمارے پاس بنیں گے وہ سیکنڈری کلرز ہوتے ہیں اور اس کے بعد آتے ہیں ترشیری کلرز کون سے ہوتے ہیں پرائمری اور سیکنری کلرز کو اگر ہم ملائیں تو ترشیری کلرز بنتے ہیں اچھا کلرز میں دو قسم ہوتی ہے ایک ہوتے ہیں وارم کلرز اور ایک ہوتے ہیں کول کلرز جیسے کہ یہاں پر ہمارے پاس ہے یہ والے سارے وارم کلرز ہیں اور یہ والے سارے کول کلرز ہیں وارم کلرز اس لیے کہ انہیں دیکھنے پر ہمیں ایک الگ ہرارت سے تاثر ہوتا ہے یعنی کہ آنکھوں میں کافی تیز لگتے ہیں چھپتے ہیں تو وہ وارم کلرز ہوتے ہیں اور جو پول کلرز ہیں وہ آنکھوں پر چھپتے نہیں ہیں آئی کیچنگ ہوتے ہیں لیکن آنکھوں پر چھپتے نہیں ہیں تھنڈے کلرز ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے ہمارا کلر پیلٹ کلر پیلٹ میں ہمارے پاس یہ سارے کلرز آ جاتے ہیں اچھا اب چلتے ہیں ایپ کی کلر پیلٹ پر بیک گراؤنڈ کے ہی کلرز سے دیکھ لیتے ہیں ابھی ہمارے پاس کلر پیلٹ میں کچھ کلرز موجود ہیں یہ کلرز اینی ٹائم ہوتے ہیں یہ بلیک تک جو کلرز ہیں یہ سارے کلرز موجود ہوتے ہیں مزید اگر ہم یہاں پر اضافہ کریں کلرز کا تو کلرز یہاں پر جمع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب ہم کیا کر سکتے ہیں ہمیں اگر ان میں سے کوئی کلرز یوز نہیں کرنا ہے ہمیں کلر چینج چاہیے کیا کر سکتے ہیں یہ ایک اپشن ہے پلس کا ٹھیک ہے پلس پر جائیں گے تو یہ ہمارے پاس آئی گیا کلر پیلٹ ٹھیک ہے یہ ایپ کا اپنا کلر پیلٹ ہے یہاں سے ہم جو کلر چاہیں وہ لے سکتے ہیں جو مرضی کلر چاہیں وہ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے بس تھوڑی سی ہمیں محنت کرنی ہوں گی ٹھیک ہے اچھا جو بھی ہم کلرز لیتے ہیں ٹھیک ہے ان کا ایک کورڈ ہوتا ہے وہ کورڈ یہاں آتا ہے ٹھیک ہے ابھی کیونکہ یہاں پر میرے پاس وائٹ کلر سیلیکٹ ہے اس لیے اس کا کورڈ ہے ہیش ایپ 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 ٹھیک ہے اگر ہم کلرز چینج کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اوپر کیا ہوا ہے یہاں پر یہ دیکھیں اس کا کورڈ چینج ہوا اگر میں اس کو فل بلیک کر دوں تو یہ آ گیا ہے زیرو 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 ٹھیک ہے اچھا جہاں سے ہم لائٹ ڈرک کر سکتے ہیں کلرز جہاں سے بھی مطلب سوری یہاں سے اس کا لائٹ ڈرک شیڈ ہوتا ہے کلرز یعنی دونوں ہی کلرز کے لائٹ اور ڈرک چینج کے لئے ہیں ٹھیک ہے اور یہ والا جو آپشن ہے یہاں سے ہم کلر کو کتنا ٹرانسپیرنٹ رکھ سکتے ہیں یہ ہم سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر میں پورا یہاں کر دوں تو ابھی دیکھیں کلر بلکل ٹرانسپیرنٹ ہو گیا لیکن اگر اس کو تھوڑا سا موف کیا جائے تو یہ اس سے اس کا کلر کیا ہوا ہے مکمل آگیا ٹھیک ہے اچھا اب یہ چھوٹا سا سرکل ہے ٹھیک ہے اسے جہاں موف کروں وہاں یہ کلر وہاں کا کلر یہ پک کر کے ہمیں یہاں اس نیچے والی باکسز میں کلرز بنا دے گا ٹھیک ہے اگر اوہے اس اس کو مزید ڈارک کرنا ہوں تو میں اس کو بلکھ کے طرف لے جاؤ اور ہیں کلر کےتا ہے اچھا اس ورو بھائی ہینڈ کرنا ہوں ت یہ اس طرح موو ہوگا اور ڈاک کرنا ہو تو اس طرح موو ہوگا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم بہت سے کلرز پیارے پیارے سے کلرز بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے آ گیا ٹھیک ہو گیا اچھا اسی طرح سے ہم گریڈینٹ میں کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لس پر گئے دو کلرز آ گئے ہمارے پاس ایک یہ ڈاک اور ایک یہ لائٹ ٹھیک ہے اب کیا کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں اس میں مزید کلرز کا اضافہ کرنا تو ہم پلس سے کر سکتے ہیں اگر ہم مائنس کرنا چاہیں تو ہم مائنس سے کر سکتے ہیں اور بیس میں اگر ہم نے اضافہ کلرز لیے ہوئے ہیں اور ان پر ہمیں ورک کرنا ہے تو ہم ان سے موو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ یہ دیکھیں پہلے اس رائٹ پر تھا اور ابھی اس لائٹ پر آ گیا ٹھیک ہے اگر رائٹ پر کر دوں تو یہ اگین رائٹ پر آ گیا اسی طرح سے پلس کروں تو یہ ایک اور ایک کلر ایڈ ہو جاتا ہے اس سے یہ دیکھیں چھیک ہے چینجس ہو رہی ہے یہ دیکھیں صحیح اسی طرح سے اگر مائنس کر دوں تو یہ ہٹ جائے گا چھیک ہے اس طرح سے ہم کلر کو ایڈجس کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں یہ کچھ ہمارے پاس دیئے ہوئے ہیں اچھا یہ کیوں دیئے ہوئے ہیں یہ صحیح یہ ہوئے ہیں کہ اگر ہم چاہیں اپنے کلر کی ایڈجس کو چینج کرنا تو ہم وہ بھی کر سکتے ہیں کیسے اس طرح سے لیپ ٹو رائٹ ہمیں شیڈ چاہیے تھا یہ آ گیا اپ ٹو ڈاؤن چاہیے تھا یہ آ گیا اس طرح سے سینٹر یہ کیا ہے یہ اپ ٹو ڈاؤن تو ہے لیکن اس شیپ میں پہلا والا تھا وہ یوں تھا سیدھا تھا اور یہ والا اس شیپ میں ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ والا بھی ہے یہ اس طرح سے شیپ میں ٹھیک ہے اس طرح سے ہم چاہیں تو اس پر کر سکتے ہیں کلرز کی سیٹنگ کلر ڈیمنشن کی سیٹنگ ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم اگر چاہیں اس کا کلر چینج کرنا تو ہمیں اگر اس والی سائٹ کا کلر چینج کرنا تو یہ آگیا ہمارے پاس کلر ہے صحیح اسی طرح سے دوسرا والا ہے اس پر آئے کلر کے آپشن پر آئے یہاں ہم نے کلر چینج کرنا ہے یہ کلر لیا اور یہ اب دیکھیں بن گیا ہی ایک بہت پیارا سا کلر یہ دیکھیں اگر اس کی بارڈرز کو آرڈا کرنا اس طرح سے موس کیا صحیح تو اس طرح سے ہم کلرز بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے بھی یہاں پر میرے پاس مزید کلرز ہیں بھی یہ والے سارے پہلے کے ہیں یعنی کہ اس میں موجود ہیں اور وہ چاہے تو ہم بنا بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ایک چیز اور ٹھیک ہے کیا کلر پیلٹ پہ ہم گئے لیکن نہیں اچھا یہ تو ہم نے اس کے اپنے کلر پیلٹ کی بات کی ٹھیک ہے کہ ہم نے یہیں سے کلرز کیے یہیں سے سیلیکٹ کیے اور یہیں پہ سیٹ کر دیا اب ہمیں اگر کلر پیلٹ سے کلرز لینے ہیں تو ہم کیا کریں گے ہم کلرز اٹھا لیتے ہیں گیلری سے کچھ کلر پیلٹ میں نے ڈاؤنلوڈ کر رکھیں تو اسے ہم پھر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے میں ایک ہی بار اٹھا لیتے ہوں تاکہ بار بار نہیں ہمیں کرنا پڑے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ہم جب کلرز پک کریں گے ان میں سے تب بھی یہ ہمیں شو کریں گے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے کلرز کے اپشن پہ گئے ہمیں کلرز چاہیے ایڈ پر آ گئے ٹھیک ہے جس کا کلر ہمیں پک کرنا ہے پیلٹ سے اس کلرز کو سلیکھ کیا کلرز کے اپشن پہ گئے ٹھیک ہے اور اس والے پکر کے اپشن سے ہم اس طرح سے آ گئے اب یہ جو ہاں یہ جو ہمارے پاس موجود ہے یہ ہماری سکرین کا پہلے سے کلر یعنی کہ ہماری کیننز کا کلر پہلے سے موجود ہے ٹھیک ہے جو ابھی ہم نے سیٹ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ جو پکچرز میں نے ایڈ کی تھی پیلٹ کی وہ ساری ہیں ٹھیک ہے اب ایک کام کرتے ہیں کہ اس میں سے کلر پک کرتے ہیں ٹھیک ہے جو کلر ہمیں پک کرنا ہو اس پر ہم اس طرح سے اس والے سرکل کو رکھ دیں گے ٹھیک ہے جہاں سے ہمیں جس جگہ سے کلر چاہیے ہوگا ہم اس جگہ پر رکھ دیں گے لائٹ ڈاک کا کمی شیڈ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم چاہیں تو اس طرح سے تصویر سے بھی کلر پک کل سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسی یہ بیکراؤنڈ کی تصویر ہے میں اس میں سے کلر اگر اٹھاؤں تو تب بھی کلرز پک ہو جائیں گے اور یہاں پر میرے پاس کلرز دیئے ہوئے ہیں یہاں سے چاہوں تو یہاں سے بھی اٹھ جائیں گے کلرز ٹھیک ہے پک ہو جائیں گے یہ کلر لے لیا ٹھیک ہے اب دوسرے کلر کی طرف آتے ہیں ٹھیک ہے اگر کلر میں لائٹ ڈاک کرنا ہو یہ ہمارے پاس آگے گریڈینٹ کلر ٹھیک ہے اسی طرح سے چاہیں تو اس کے اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سب صرف سمجھانے کے لئے ہے باقی اپنا دماغ لگائیے گا کچھ اپنے محنت سے کریے گا اچھا اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں کلر سے پکر سے ہم مزید کلرز پک کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا سا ایک کمبنیشن بناتے ہیں یہ آگیا اور اسی کے ساتھ میں اگین اسی کلر کو یوز کر کے اور اس کا کلر لائٹ کر دوں تو یہ میرے پاس کلر آگیا ٹھیک ہے اس طرح سے ہم کلرز کو پک کر سکتے ہیں پیلٹ سے اگر سنگل کلر چاہے ہم سنگل کلر بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سیم میتھرڈ یہ رہا پکر اور پکر پہ آکے جو بھی کلر ہم چاہے پک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آتے ہیں کہ کون سے کلر پہ کس کلر کا کمبنیشن دیا جائے جو کہ اچھا لگے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ جتنے بھی ہمارے پاس لائٹ کلرز ہوں گے اگر ہم نے بیگراؤنڈ کا کلر لائٹ رکھ ہے تو هم جو ٹکسٹ کا کلر ہوگا اس کو ڈک رکھیں گے ٹھیک اور اگر ہمارا بیکراؤنڈ کا کلر ڈک ہے تو ہم جو ٹکسٹ لیں گے اس کا کلر رکھیں گے لائٹ لائٹ سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ڈک کلر نہیں رکھ سکتے مطلب کہنے کہے اگر ہم ہمارے پاس کوئی ایسا بیگراؤنڈ ہے جس میں اس صورت میں ہم کیا کریں اس صورت میں ہم ایسے کلرز کو یوز کریں گے کہ نہ بالکل لائٹ ہو کہ لائٹ کلر کی وجہ سے وہ بالکل چھپ رہا ہو نہ بالکل ڈارک ہو کہ وہ ڈاک کی وجہ سے چھپ رہا ہو ابھی جیسے کہ میرے پاس یہاں پر بلو سکرین ہے دبل چیڑے یہاں پر اگر میں ٹیکس کا کلر رکھوں وائٹ ٹھیک ہے تو یہ واضح کرے گا یہ واضح کرے گا بلو کے ساتھ کیونکہ وائٹ کا کمبینیشن بہت اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر میں اس کا کلر کر دوں یلو تو یہ بھی بہت اچھا رہے گا لیکن اگر میں اس کا کلر کر دوں فروزی اب یہ اتنا مزا نہیں آرہا دیکھیں تو بھر نہیں رہا ہے نا ٹھیک ہے بہت سی جگہ پہ چل بھی جائے گا لیکن بہت سی جگہ نہیں بھی ہوتا اچھا پونٹس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارا پونٹ جب تک اچھا سا نہیں ہوگا تب تک ہمیں کام تو سمجھ نہیں آئے گی تو پونٹس مائنے رکھتے ہیں ٹھیک ہے اگر میں مزید اس کا کلر چینج کروں اور کر دیتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ کیا ہو رہا ہے یہ سارے کلرز دب جا رہے ہیں یہ بھر رہے لیکن کامبینیشن نہیں بنا رہا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر بیک گراؤنڈ کا کلر چینج کرتے ہیں اب دیکھیں اب یہ اس پر پھر بھی تھوڑا بات سے ہے اور اگر اس کے ساتھ میں کلر کر دوں یہ دیکھیں یہ زیادہ اٹھ رہا ہے ٹھیک ہے اور کچھ ملتے چلتے سے شیڈز بھی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر میں یہ کلر کروں اس پر اچھا نہیں لگے گا یہ دیکھیں اچھا اگر ان کیس ہمیں کوئی ڈاک یعنی کہ جیسے ابھی میرے پاس بیک گراؤنڈ ہے دبل کلر کا ٹھیک ہے گریڈینٹ کلر کا اور اس پر مجھے ٹیکسٹ بھی جو دینا ہے وہ ڈاک ہی کلر کا دینا ہے جیسے کہ بھی یہاں پر ہے مہندی کلر ہے یہ سوکھی مہندی کلر تو واضح ہو بھی رہے یہ اور نہیں بھی ہو رہے لیکن ہمیں اس کو زیادہ ہائلائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب اس کے لئے ہم کیا کریں گے کس پر سوک لگا دیں گے ٹھیک ہے لیکن سٹروک کیا ہوگا لائٹ کلر کا ہوگا داک کلر کا نہیں رکھیں گے اسی طرح سے اگر ہم ڈاک بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں اور ٹیکسٹ کا کلر بھی ڈاک بیک گراؤنڈ پر ٹیکسٹ کا کلر بھی ڈاک ہے تو ہم لائٹ کلر کا سٹروک لگا کے اس کو ہائلائٹ کریں گے اور اگر لائٹ کلر کا بیک گراؤنڈ اور لائٹ ہی کلر کا ہمارے پاس ٹیکسٹ کا بھی کلر ہے تو پھر ہم سٹروک کا کلر کیا کر دیں گے ڈاک کر دیں گے ٹھیک ہے اگر یہاں پر میں اورنج کلر لگا ہوں تو یہ گرین کے ساتھ اچھا کمبنیشن نہیں دے رہے نہ ہی یہ بیک گراؤنڈ کے ساتھ اچھا کلر دے رہے ٹیک ہے یہ دیکھیں یہ بھی اچھا نہیں لگ رہے یلو پھر بھی ٹھیک ہے چھتے جائے گا لیکن یہ اچھا لگ رہے ٹھیک تو کلر کا ہمیں خیال کرنا ہوتا ہے اور ویسے بھی زیادہ تر تو آپ سب گرز ہیں اور لڑکیوں کو تو ویسنگ کہا جاتا ہے کی کلرز کی اتنی پہچان ہوتی ہے ارے یار رنگوں پہ مرنے والی ہو کچھ تو کرو تو کلرز کے لیے بس آپ نے یہی کرنا ہے کہ پیلٹس کا یوز کریں اس سے آپ کو زیادہ آسانی ہوگی کلرز سمجھنے میں آپ بیک گراؤنڈ لے سکتی ہیں بیک گراؤنڈ سے کلرز فک کر لیں ویسے سمجھ نہیں آتی ہے تو لیکن یہ لائٹ اور ڈاک کلر کی کمبنیشن کا دھیان رکھیں ٹیک ہے رنگوں کا خاص فیال کر کے ہمیں اپنی ڈیزائنز کو آئی کیچنگ یا پرکشش یا جائز بناظر بنانا ہوتا ہے ٹیک ہے جتنے اچھے کلرز ہماری ڈیزائنز میں یوز ہوں گے وہ اتنا ہی اچھا اٹریک کریں گے ٹیک ہے اگر ہم کچھ کومن کلرز کی بات کریں جیسے کہ وائٹ کلرز وائٹ کلرز ایسا کلر ہے جو کہ عموماً ہر کلر کے ساتھ اچھا کومنیشن دیتا ہے ٹیک ہے اگر ہم کلرز کلرز پلیٹ میں جاتے ہیں ٹیک ہے پلیک کلرز پلیٹ ہے بہت اچھا کومنیشن دے رہا ہے ریڈ کے ساتھ بھی کومنیشن بہت اچھا ہوتا ہے محوماً ہرنج آتشی اور گرین یلو یعنی کہ جتنے بھی کلرز ہیں ان سب کے ساتھ اچھا کومنیشن بہت اچھا ہے ٹیک ہے ٹارک کلرز کے ساتھ یہ بہت اچھا کومنیشن بناتا ہے لائٹ کلرز کے ساتھ بھی بناتا ہے لیکن کچھ ایسے لائٹ کلرز ہیں جن کے ساتھ اچھا کومنیشن نہیں بنتا جیسے اگر اگر ہم لیمن کلر لے لیں تو لیمن کلر کے ساتھ وائٹ کلر کا کومنیشن اچھا نہیں بنے گا کیوں کیونکہ یہ دونوں بھی بہت لائٹ کلرز ہیں اس طرح سے اگر ہم پستہ کلر لیں تو اس ٹون پر تو ہمارے پاس یہ پھر بھی بہت اچھا شیڈ دے رہا ہے لیکن اگر ہم مزید اس کا لائٹ شیڈ کریں تو اب اس ٹون پر یہ وائٹ کے ساتھ اچھا کومنیشن نہیں دے گا اسی طرح سے اگر ہم بلکل لائٹ فیلی پنک کلر کریں تو اس کے ساتھ بھی اچھا کومنیشن نہیں دے گا ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے جب ہمیں اس طرح سے لائٹ کلر کے ساتھ کومنیشن دینا ہو تو اس کے لئے ہم سوک کر سمال کر سکتے ہیں پھر ہم ڈاک کلر کے سروت پر سمال کریں گے ٹھیک ہے اس طرح سے اور اس کے علاوہ ہم چیوز کر سکتے ہیں وہ ہے شیڈو ٹھیک ہے شیڈو سیٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ہم اچھا سا ایک کومنیشن بنا سکتے ہیں شیڈو کے لئے ہم کلرز بھی یوز کر سکتے ہیں ضرور ہی کہ ہم پلک ہی یوز کریں ڈیفرنٹ کلرز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن وہ ڈاک کلر ہی ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم کلرز کی بات کریں بلیک کلر کے ساتھ ہمارے پاس اور مزید کتنے کلرز کومنیشن بناتے ہیں بلیک کلر کے ساتھ جتنے لائٹ کلر ہوں گے ان کا کومنیشن بہت اچھا بنے دا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پلک کے ساتھ وائٹ اورنج اور لیڈ کا بھی بہت اچھا کومنیشن بنتا ہے ٹھیک ہے گلابی لیکن جب بہت اچھا کومنیشن بنتا ہے اورنج کا بنتا ہے یلو کا بنتا ہے وائٹ کا بنتا ہے اور تکریر اس کے علاوہ پروزی کا کومنیشن بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور ایک یہ والا کلر یہ والا سٹون بھی بہت اچھا شیل دیتا ہے وائٹ کے ساتھ اس کے کومنیشن بہت اچھے بنتا ہے اسی طرح سے اگر ہم بات کریں اگر ہم بلڈ ٹرڈ لے اچھا کھے بلڈ ٹرڈ کے ساتھ کتنے کلرز کومنیشن دیں گے لائٹ پی بھی پینک پیچ اس تا سب ہی اچھے شیل دے رہے اور اس سے ساتھ بچکل اچھا شیل نہیں دے گا جب تک ہم کوئی اور کلرز ساتھ مچنا کریں لائک کا اچھا کومنیشن ہوتا ہے وائٹ بہت اچھا اس کے کومنیشن دیتا ہے یلو کا کومنیشن بہت اچھا ہوگا لیکن یہ دونوں ہی بوم کلرز ہیں کومنیشن لیکن اچھا دیتے ہیں ہاں اگر اس کے ساتھ وائٹ کلر یوز کرنے تو زیادہ اچھا کومنیشن دیں گے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے نا ڈیزائنز میں ہمیں دو سے زیادہ کلرز یوز کرنے ہوتے تو پھر اگر ہم ڈاک کلرز یوز کریں تو ہمیں لازمی ایک وائٹ کلر لائٹ کلر یوز کرنے وائٹ زیادہ اچھا رہتا ہے موسٹی ڈیزائنز میں آپ کو وائٹ کلر نظر آئے گا یا پھر لائٹ پراؤنش گولڈن اور پیچ اس طرح کلرز دی نظر آئیں گے گرے کے ساتھ بھی اس کا کومنیشن بن جاتا ہے بات ریسائنز زیادہ اچھا آپ کو کرتے وقت زیادہ بہتر سمجھ جائے گا کیا بن رہا ہے کیسے بن رہا ہے ٹھیک ہے اچھا اگر ہمیں آسکل کلرز بنا لیتے ہیں یہ ہم نے پوپل کلر کنا آ لیا ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ ہم چیک کرتے کلرز کون سے اچھے کمبنیشن رہیں گے ستیل وائٹ اگر اس کے لابا جتنے لائٹ کلرز ہوں گے اس کے ساتھ اچھا کمبنیشن لگیے پیک بلاک اس کے ساتھ نہیں لگیے گا اگر ہم جب تک وائٹ کا stroke نہ دیں لیت سیک لگیے لگیے وہ بات نہیں ہو رہی ہے پھر بھی چیک بھی کر سکتے ہیں کہ کونسا کلر کے ساتھ کونسا کلر بہت اچھا سوٹ کر رہا ہے دو ڈاک کلر بھی اچھے سوٹ رہ سکتے ہیں ایک وارم کلر ایک کون کلر اس کا کمبنیشن بھی اچھا بنے گا اور دو وارم کلر کے بھی اچھے کمبنیشن بنیں گے لگیے اگر اس کے ساتھ کوئی تیسرا کلر ٹچ دے دیں کون کلر تو وہ اچھا رہے گا اسی طرح سے دو کون کلر کے بھی کمبنیشن لے سکتے ہیں اور ساتھ ہی کیا کر سکتے ہیں ہاں دو کون کلر کے کمبنیشن لے رہے ہیں اور اگر ضرورت نہیں ہے تو وارم کلر ایڈ نہ کریں اور ضرورت ہے تو کر لیں دو کلر پہ بھی ڈیزائن بن جاتے ہیں اور دو سادہ کلر پہ بھی ہو جاتے ہیں ٹھیک بکی انشاءاللہ اگلی کلاس لابیش 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 لابیش